ایسا لگ رہا تھا یہ سواسوں کے پاس نپڑ جائیں گے تاٹ دیا ہے کہ کیار کو دوستو کہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا کہ کیار والوں کا اور ساروں کان بڑا کس نظر آ رہا تھا آج بھائی لیکن بھائی دلی کیپٹل کی بات کریں تو بھائی رشب پانٹ اور ساتھ میں جو ہے سٹبز کو چھوڑ کر کسی نے بہت زیادہ محنت نہیں کی سب نے کیچ آؤٹ دے دی ہے پتہ نہیں آج دلی کیپٹل والوں کا یہ بھی نہیں بول سکتے کہ دن خراب تھا دن خراب نہیں تھا یار آج بہت بڑا کیل ہے یار دلی والوں کو کلدیب یادہو سے کرکٹ سیکھنے چاہیے چونتیس رن اپنے بھی بنایا ہے چھکا بھی ماریا ہے اور جناب اللہ آپ کا بلہ کرے دنیا کرکٹ کا سب سے مہنگا فروغت ہونے والا آئی پیل میں وہ نے پچیس کروڑ والے کے سولہ رنگ آور آیا یار یہ پکڑ گے بھائی ان کلکتہ نے دلی کیپٹل کا گھنٹہ پکڑ گے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آئی پیل کرکٹ بیسٹ ہے اگر آپ نے کرکٹ دیکھنی ہے نا تو آپ آئی پیل دیکھو آپ کو چھکے چوکے بکیٹس اترابار چیز اس میں ملے گی آپ کو مطلب پورا انٹریٹینمنٹ والا پرپزہ آپ کو پورا کام ملے گا نہ بالنگ میں جانتی ہیں ان کی نہ بیٹنگ میں جاننا جرائے رجی لیکن بھائی رشب پند جو ہے وہ پوری پوری کوشش کی اس نے ٹیم کو بچانے کی لیکن سوچی اگر رشب پند اور سٹبز نہیں ہوتے تو ایک سو چے رن سے جو ابھی یہ لوگ ہارے ہیں تو میرے کیال سے لگ رہا ہے کہ دو سو چے رن سے ہار جاتے کیونکہ بھائی باقی ساری ٹیم تو آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے منٹ منٹ کے اندر جو ہے وہ وکٹے گر رہی تھی اور ویسے ہی آؤٹ ہو کے جا رہے تھے اینیوے دوستو آج کافی زیادہ تگڑا مقابلہ تھا یعنی کہ ایک سائیڈڈ مقابلہ تھا ککیار والوں نے تو آج آتنک مچا دیا بھائی ککیار ہے نام ہمارا اندرے رسل ہماری ٹیم میں کھیلتے ہیں شارو خان اونر ہے ہمارے تم لوگ کو کیا لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے باہر ہم ہوں گے اتنی جلدی کو باہر نہیں ہوگی اور ککیار نے واقعی میں سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ بھائی وہ اس آئی پیل میں اتنی بھی آسانی سے نہیں ہارنے والے اور گوتم کمی صاحب جو ہے وہ اپنے باہر بیٹھے ہیں بڑے سکون سے چل ہو کر اور جس کا کوچ جتنا غصے والا ہوں مطلب مو پھولا کہ ہر وقت ایسے بیٹھا جیسے بھائی ببلا لے کر ہر وقت کسی لوگ کسی کو مارنے کے لئے تیار بیٹھا کہ سالو تم لوگ آؤ سائی گھٹیاں کھیل کے تم لوگ بھائی مارتا ہوں انہیں بڑے آرام کے ساتھ دلی کیپٹلز کو جو ہے شکست دے دی ہے اور اس میچ میں بلکل لگا ہی نہیں کہ کسی بھی ٹائم دلی کیپٹلز جو ہے اس میچ میں موجود ہے پہلے بیٹھنگ کرتے ہوئے دلی کیپٹلز نے نو وکٹو کے نقصان پر ٹوٹل ایک سو تریپن رنز بنائے کوئی بھی بلے باز جو دلی کی جانب سے اتنی اچھی جو بیٹھنگ کرنی سکا جتنی ان سے امید تھی کلولیس قسم کی باری رہی ہے ان کی کوئی ریدم نظر نہیں آیا ریشہ پانت کا بھی موقع ملے بار بار کیچ چیز بھی چھوٹے پھر بھی اسی طرح بہت زیادہ جلد بازی میں اور جب آپ کی چار پانچ ویٹے گر جاتی ہیں تو بندہ پلان کرتا ہے اب وہ جو آیا ہے انڈ پہ آٹھوے ساتھوے آٹھوے نمبر پہ جا کے کل دی پیاد اس میں اتنی سنس تھی کہ بھائی میں کسی طریقے سے چلو پورے اور تو کھیل کے جاؤں وہ چھبیس پہ پینٹس کر کے گیا ہے ایک چھکا پانچ چوکے بھی مارے ہیں اس نے کچھ ایجج پہ آگے کچھ اچھے شوٹ کھیلیں سٹار کو اچھا اس نے لپیٹا ہے تو کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ چلو یار ہم پورے اور تو کھیلیں بہت زیادہ جلد بازی کے چکر میں کھیل کے گئے باقی اور ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ایک ہی گیر میں کھیلنا ہے اسی ڈر سے پلیئرز کو تھوڑا سا جھٹکا لگا اور آج پلیئرز نے غیرہ دکھائی شاندار پرفرمنس دکھائی اور یہ میچ جیت لیا کے کیار نے بہت زبردر سر بہت ہی آٹسینڈنگ میچ ہوا ہے لیکن مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ ترز شابہوں الوزہ بنید بھائی سے یار میچ نہیں ہوڑے تو بھین کے ٹکے جو جنتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے تھے 200 بہتا ہے وہ بھارنگ ہوتے ہیں اب یہ میں دیکھ لو نہیں مطلب خود مجھے خود بتاؤ کیا ڈی سی کو بھی بولنا چاہتا تھا ابھی اتنا بورنگ میچ ہمیں عادت نہیں ہے بھائی 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 بورنگ تھا میرے کو نہیں پتہ میں وہی دو سو والا بندوں مجھے وہی دو سو والا میچ ڈی سی کو بھی بولنا چاہوں گا مطلب حد دیا ہو تو شکر کرو کلدیب یادف کے پاؤں پکڑ لو جا کے اس نے جو ہے تم لوگ کو آخر میں 35 کر کے بچا لیا ورنہ تم لوگ تو ایک سو بیس کے اوپر ہی ڈھیر ہو رہے تھے ایک سو بیس کے اوپر پوری کی پوری ٹیم نہیں پڑ رہی تھی لیکن کلدیب یادف کی بیٹنگ کی تعریف کرنے پڑے گی کہ بابر ازم سے بہتر کپتانی سوری 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 ہاتھ جوڑ کے بابر سے بہتر بیٹنگ کرتے ہوئے کلدیب یادف نے ایک سو پچاس تک آپ کو پہنچا دیا ورنہ میرے خاص سے یہ اب تک کا سب سے بورنگ میچ ہوتا اور یہاں پر شارو خان بھی آئے ہوئے تھے ان کے لیے بیٹنگ سلو تھی لیکن وہ فیل سالٹ جو ہے وہ کےکی آر والا اب یہ کیا چیز کیا ہے اس آئی پیل میں مطلب کچھ کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا وہاں پر ویل جیک مار رہا ہے یہاں پر فیل سالٹ مار رہا ہے ہی برو کیسے ہو انکیت بھائی ایک دم بڑیا جبردست ہے یار میں تھوڑا بورنگ ہوا تھوڑا ہارٹ بڑیک ضرور ہوئے مگر کوئی بات نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آگے پیل جائے شاہ صاحب کو سپیشلی فون کر کے بولے کہ میں اچھا ہو 200 کے سٹرائک ریٹ سے کلدیب کہہ رہا تھا بائی جن ایسے کرکٹ تھوڑی ہوتی ہے ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اکشار پٹیل رشب پاند آرہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا سوچے وہ دیکھے ورن چکر واتین سے انپلے بل ہو گیا نرائین کو چنگی پھلی کٹ چکا بھی مارا پندھ نے پھر بھی چوبیس رہ نے ایک وقت لے گیا سٹار کو کچھ تھوڑی سی شرم کا گھونٹ لینا چاہیے ویبے پر اوڑا دے کے ستائی 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 سران دو وٹے ہرشید رہ نے چکا شکا کھایا پھر بھی پچیش ابیس ران دو وٹے کہنے کا مقصد ہے سوائے سٹار کے اور یہ آخری عور میں رسل صاحب کو دس رت عور آ گیا دو چوکے پڑ گئے ہیں کلدیب سے اب کرکٹ کی دیکھیں کرکٹ جو ہے نرزوان صاحب اس میں بہت ساری چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوتے ہیں اگر if you have lose the wickets you have less wickets in the end then it makes you a bit difficult 67 67 power play میں آ گیا early jones تو تین مکٹوں کے دور ہو گئے تو بھائی میرے رام سے کہلو تھوڑا لمبا گیم کرو دیکھیں 153 if you look at 111 تو آپ تو کہیں گے 153 تو کمال ہو گیا دھمال ہو گیا مزا آ گیا لیکن اگر آپ 67 پہ 3 دیکھیں تو آپ کہلیاں دیں گے کہ یار یہ کیا یہ کر اکیلا کلدیم نہ کھڑا آتا وہ سلام نے بھی 89 رن جو ہے لیکن وہ partnership دیکھیں نا 40 یا 29 رن کی partnership آئی 11 سے 40 تک ہے پھر آگے 13 رن کی آخری ویکڑ میں وہ کہلے ہی کلدیم کیا ہے اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس بیٹنگ کا آئی ایسٹ رن سکورر کلدیم یادب ہوگا تو پھر باقی بلے بازوں نے کتنا رنز بنیا ہوگا کلدیم یادب نے 26 بالیں 35 رنز 5 چوکے ایک چھکا لگایا بڑی کمال کی بیٹنگ کی ہے کلدیم یادب نے اگر یہ نہ ہوتا تو شاید یہ جو ہم 130 بھی نہ بنا پاتے ٹھیک ہے اور باقی رشب پند 20 بالیں 27 رنز اور اب شیخ پوریل اٹھارا فریسر آج چلنی پائیں بھائی سات بالیں 12 رنز اور پرتوی شاہ 13 رنز اور کاجہ ورن چکروتی نے بڑی کمال کی جو بالنگ کی ہے اور کیا کمال کا اور لا جواب قسم کا بالنگ سپیل جو ہے ورن کی جنب سے دیکھنے کو ملا چار آور سولہ رنز اور تین بڑی وکٹے لیے ایکانومی ٹوٹل چار کی جب ورن چکروتی بولنگ کر رہے تھے بلکل جہاں دلی کیپٹلز کے جو بیٹرز ہیں وہ جہاں وہ کلولیس نظر آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ رنز بنانا ہی بہت مشکل ہے اور دوسری سائیڈ کہ اس پیچ پہ رنز پہلے بہت زیادہ بنتا تھا اور آج دلی کیپٹلز نے بھی پہلے جہاں بیٹنگ کا فیصلہ کیا کہ شاید ہم بھی جہاں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے وہی جہاں وہ دوسری سو اڑائی سو رنز جہاں بنائیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور دلی کیپٹلز کی ٹیم بلکل ہی جہاں وہ کچھ کری نہیں پائی اور جہاں ایک سو تریپن رنز بنا سکے اور جواب میں فیل سالٹ کیا کمال کی بیٹنگ کیا یار آپ دیکھیں تین تیس بالے اٹھ سٹھ رنز سات چوکے پانچ شکے دو سو چھے کے سٹرائی گریٹ سے بیٹنگ کیا بندے نے اور اسی نے اکیلے ہی جہاں پاور پلے میں یہ میچ جو ہے وہ دور کر دیا تھا دلی کیپٹلز سے اور رشب پاند کی جانب سے توڑی غلطیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں کہ آپ جہاں وہ پاور پلے میں سپن بولرز کو لیا ہی نہیں ہے بھائی آپ دیکھیں کہ اکشر پٹیل کو ساتھویں آور میں لیا آگے اس نے جہاں وکٹ لے کے دے دی آپ کو پھر اپنے نویں آور میں پھر اکشر پٹیل نے وکٹ لی ہے یعنی کہ انہوں نے کمال کی جواب آلنگ کی ہے چکا چوکا پانچ وائٹ کے ایک سنگل 43 رنز in 3 آور this is مسٹر one and only سٹارک صاحب ٹھیک ہے جی بیک کو تھرڈ کلاچ دیکھیں 67 کا پاور پلے ہو تین وکٹے ہی صرف گریبی ہو اتنے آپ کو پند کو بھی موقع ملے وہ تکہ وہ پوریل ہے نہ سے وہ خود پہ پر ایشی ڈالتا ہے وہ ٹین کو بھی بار دیتا ہے حالانکہ آج اوپر سے چل دی وکٹے گریب 30 پہ 37 پہ دو پھر اسی طرح گرتے 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 111 پہ سات وکٹے گریبی ریزوہان صاحب آٹھ وکٹے گریبی اس کے بعد دیکھیں 42 رنز بنے اور وہ 42 رنز میں یک پلدیب یادہ وینڈ تا گیا نویں نمبر پہ ایک بندہ آیا اسے چکے بھی چوکے بھی اس نے مارے ہیں اور دوسری تھا ایک بات ایک بات میں وہ ڈبل 200 کے سٹائی گریٹ سے کلدیب کھیل رہا تھا میں آپ کو یہ پیتکریہ اتنا ہی پسند بہا ہوگا چیتنا نوچھی آپ کا پیار اور سمیسل ہن جو اس چینل کو آگے بہتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند بہا ہے تو لایک بٹن کو سمیش کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرپ کریں نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کو اور ایسے دل کو چھو جانے والی پرکریبہ آسکیں آگلی بار پہ ایک ڈبلی کے جزبہ زندہ رکھئے جہند اور خوش شہیئے